جانتا ہوں میں یہ امت حاملے قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین آج مسلمان بھی یہودی بنا ہوا ہے سرماعہ بولت جانتا ہوں میں کہ مشرق کی انہیری رات میں دے یدے بیضا ہے پیران حرم کی آجتنی یہ جو حرم کے اور مسلمانوں کے بڑے بڑے مذہبی پیشوا پھٹے ہیں ان کے آجتانوں یا ان آفیلوں میں یدے بیضا نہیں ہے وہ حضرت موسیٰ والا ہاتھ جو چبک کرتا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاطستان میں ہے اب تک شرار آجت خار خار اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اچھ کے سہرگاہی سے جو ظالم حضور جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین حصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آج تارہ چھڑے پیغمبر کہیں یہ ظلامی کا تقاضہ ہے اور اس میں مجھے خیز ہے کہ محمد کلایا ہوا نظام دنیا کے سامنے پر آنا جائے حصل حاضر خاصہ اقمال دشت واحدے قصد ہدارہ برگوزشت یہ دور حاضر کے اقمال کا دور ہے یہ ملکشورہ بہار کا شعر ہے یہ ایران کا ملکشورہ وہ اکیلہ جو ہے لاکھوں پر بھاری ہے واحدے قصد ہدارہ برگوزشت اس علامہ اقمال کی جو ذکر تھی اللہ کے دین کو نافذ کرنا پھر اس میں میری کتاب ہے وہ اس قرآن کے انقلابی ذکر تھی تحیید و کاملی ایک کمپنٹ ہے اقمال کی آخری خواہد میں کہنا چاہتا تھا وقت ختم ہو گئے آئے جس کو کوئی بنی جانتا ہے اقمال اپنے زندگی کے آخری سالوں میں سن پینکی سر چھتیس میں ایک نئی جماعت بنانا چاہتے تھے جس کی بنیاد بیعت پر ہو جو عمارت پر ہو خدارت پر نہیں جو الیکشن نے حصہ نہ لے مجھے خوشی یہ ہوئی کہ میں نے انیس سو پیچھتر دے تنظیم اصلاعی کی بنیاد این ہی بات پڑھتا مجھے پتا نہیں تھا جو داکر برحال مد فاروقی نے اپنے انتخال سے کچھ فرد کوئی کتاب جو ہے وہ لکھتی ساری سر گزشت کیا خطو کتابت ہوئی جو یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی فلسفی ڈپارٹمنٹ تھے ان کے درمیان اور علامہ اقبال کے درمیان زفر الحسن کے درمیان اور علامہ اقبال کے درمیان یہاں جو یونیورسٹی کے اندر رہے ہیں ہیڈ آف دی فلسفی افزار کے زمانے میں احمد احمد صاحب وہ تھے درمیان میں اور داکر برحال مد فاروقی تھے جو لے کر آرہ تھے خطو کتابت وہ راز اکشا کر گیا اللہ تعالی اس نسبت کو قائم اور برقرار رکھے اور اس کے تقاضوں کا عمل حق ادا کرنے کے توفیق مجھے آخری زندگی کے آخری سانس کا قطع کیے رکھیں آمین یا رب الحالہ میں تو پنج تنے کا غلام ہوں ہوا کیسے چلتے وہ سر دونہ جہاں عشق ہو موسیقی